ہلو ایوریون ویلکم این اپیسوڈ ایٹین اب یہ اپیسوڈ ایٹین کیوں ہے دو اپیسوڈ ہم نے کیوں سکپ کی ہے کیونکہ ان کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا تھا ٹائم اینڈ پرائیس تھیوری کو وہ جو اپیسوڈ ہیں وہ اورڈی چینل کے اندر ہیں اب آپ نے ان اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کرنا کیا سیمپل پلیلسٹ کے اندر آئیں آئی سیٹی منٹورشپ کمپلیٹ کورس والی میرے چینل کے اندر یہ آپ کے سامنے پلیلسٹ ہے تو یہ فیفٹین تھ اس کے بعد یہ سکسٹین اور یہ سیونٹین یہ دو لیکچر آپ نے دیکھ لینا ہے ٹائم اینڈ پرائیس تھیوری بارے تو ٹائم اور پرائیس کو لے کے آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی بھی کوئی کوئی بھی باقی نہیں رہے گا سو آئی ہوپ میں امین کرتا ہوں کہ آپ نے وہ دیکھ لی ہوں گے تو پھر ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اسی ویڈیو کے اندر ڈسکرپشن کے اندر آ جائیں ڈسکرپشن کے اندر پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے نیم کے ساتھ لنکس ہوں گے تو آپ نے ان لنکس کو کلک کر کے یہ دیکھ لینا ہے تو آپ نے ٹائم دیکھ لیے تو اب ان ٹائم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سیمپل نہ کہ آپ ایسے ڈراغ کریں اپنے چارٹ کو پریشیا رینج کو تو یہ خود بہت آٹو ہی آپ کو لگ کے آ جائے گی تو اس کے لیے آپ نے کرنا کہ آپ نے ایک انڈیکیٹر اپنے چارٹ کو پر لگانا ہے انڈیکیٹر کے اوپر آپ نے سرچ کرنا ہے آئی سی ٹی کلزون ٹی ایفو والا تو یہ والا اس کو آپ نے دیکھ رہنا ہے یہ آپ نے انڈیکیٹر لگا لینا ہے انڈیکیٹر لگانے کے بعد آپ نے انڈیکیٹر کی سیٹنگ کے اندر آنا ہے تو اب دیکھیں یہی جو چیز ہے یہ سمجھنے والی سیشن ڈرائنگ لیمٹ ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے سیشن کتنے دن کے اوپر لگانا ہے تو میں نے وان ڈے لکھا ہوا ہے کہ جو دن میں ٹریڈ کر رہا ہوں مجھے جس ان دن کے اس دن کے اوپر یہ سیشن نظر آئیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنی ہے بیک ٹیسٹنگ اس کے اوپر تو آپ نے فیفٹن کر لیں یا پھر اس کے بعد کر لیں تیس کر لیں جس کے اوپر بھی آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تیس کو سیلیکٹ کر لیا تو اب یہ سوری پندرہ دن کے اوپر میرے پاس یہ کھیل دون کا انڈیکیٹر امپلیمنٹ ہو گیا تھا اب یہ پوچھ رہا ہے کہ ٹائم فریم کتنے ٹائم فریم تک آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے یہ ففٹین منٹ یوز کیا ہوا کہ ففٹین منٹ کے اوپر اور اس کے اس سے جو لیس ٹائم فریم ہے اس سے چھوٹے ان کے اوپر مجھے یہ انڈیکیٹر نظر آئے کیونکہ ہائے ٹائم فریم کے اوپر مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ٹائم کے اندر آپ نے آنا ہے امریکہ اور نیو یورک والا آپ نے ٹائم کو سیلیکٹ کرنا اور اس کے نیچے یہ ٹریڈنگ ویگو پر آئیں یو ٹی سی مائنس فور والا آپ نے ٹائم یوز کرنا ہے نیو یورک والا تو یو ٹی سی مائنس فور نیو یورک یہ آپ نے ٹائم لگانا ہے تو یہاں تا کام کلیر اس کو نارمل کر لینا ہے اس کا اگر ٹک لگی ہو تو آپ نے اس کے ٹک رموو کر دیں گے باقی اس کی سیٹنگ آپ سکرین شورت دیکھ لیں سمپل اس کے اندر یہ جو ہے ایشیا لندن اور نیو یورک اے ایم آپ نے یہ آف کر کے جیسے لگا لینا ہے ٹائم میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا آئی ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ بیس سے لے کے زیرہ زیرہ تک ایشیا دو سے لے کر پانچ تک لندن کل دونا ساتھ سے لے کے بارہ تک نیو جو کل دونا ہے آرائٹ تو یہ سارے جو بھی چیک لیسٹ ہوں گے آپ نے اس کو لیسیبل کر دینا ہے اور اس جگہ پہ آ کے اوپننگ پرائس کے اوپر آپ نے ٹریو ڈے اوپن کو مار کر لینا ہے زیرو زیرو میٹ نائٹ جیسے ہی پرائس اوپن ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک نیا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ہے ٹریو ڈے اوپن سے اگر آپ کے باعث بائن کے اندر ہیں تو اس لائن سے اگر مارکٹ سیل اس لائن سے مارکٹ نیچے ہوگی تو پ پھر یہ آپ بائی کر سکتے ہیں اس لائن سے اوپر آپ نے کبھی بائی نہیں کرنا آئی ہوپ آپ کو اس چیز کی سمجھ ہوگی میں نے پریو اس ویڈے کے اندر آپ کو یہ چیز بتائی ہے اور اگر آپ مارکٹ کو سیل کے اندر دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ ویٹ کریں گے کہ زیرو زیرو میٹ نائٹ کی پرائس سے مارکٹ اوپر جائے اوپر جا کے کسی لیول کو اٹیک کرے اس کے بعد ہی میں اپنی سیل کی ٹریڈ پلے کروں گا سو یہ کام ہو گیا حتم آپ نے ٹائم اینڈ پرائس فیوری والی وی� دیکھ لیں اب باری آتی ہے کہ جو ہم نے کیا کا چیز لرنگ کی ہے ہم نے فرسٹ او فال بیسک سارا کلیر کی ہے ایف وی جیز کو دیکھا مارکٹ سٹرکچر کو دیکھا اور اس کے بعد آرٹرز بلوک کو دیکھا پھر سب سے جو مین چیز ہے ہمارے پاس ٹریڈنگ کے اندر وہ ہوتی ہے بائیس کریڈ کرنا ہائیر ٹائم فریم کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا لیول لکھے ہوگا یہ ایچ فور کا فیوری گیپ پڑا ہوا یہ ایچ فور کا اور اوپ فریم سے لے کے لور ٹائم فریم تک مارکٹ کو انالائز کرنا ہے تو بائیس کی تین ویڈیو میں نے ٹوٹل آپ کو دین ہے تو آپ نے وہ ویڈیو بائیس والی دیکھ لینے تو آپ کو کلیر کٹ اس چیز کی سمجھ آ جائے گی تو اب دیکھیں میں ایک اگزامپل دکھاتا ہوں کہ ایک چیز آپ نے نوٹس بنانے آپ نے یہ چیز لیکھ لینی ہے کہ میں نے جو بھی ٹریڈ پلے کرنی ہے جتنی اچھی سیٹ اپ بن رہا ہو جتنا اچھا مارکٹ سٹرکچر شیفٹ ہوا ہو میں نے اس ٹریڈ کو پلے نہیں کرنا اتنی دیر تک جب تک کل دون کا ٹائم نہ آئے جب بھی آپ نے ٹریڈ پلے کرنی ہے آپ نے کل دون کے اندر ہی ٹریڈ کو پلے کرنا ہے اب میں آپ کو ایک اگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ بیس سے لے کے زیروں زیروں تک ہمارے پاس ایشیا رینج تھی تو یہ ایشیا کی رینج ہود بہود مارک ہوگی اب پریس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ایشیا کا ہائی آپ کے پاس ایزا لیکوڈیٹی کام کرتا ہے اور ایشیا کا لو آپ کے پاس ای ایشیا کے ہائی کو لے تو آپ اس جگہ سے سیل کی ٹریڈ پلے کرنا سٹارٹ کر دیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے ان کے ساتھ کوئی اور بھی لیوز دیکھنا اب دیکھیں جب مارکٹ اوپر گئی اس ایشیا کے ہائی کی مارکٹ نے لیکوڈیٹی لی تو اب میں دوسری چیز دیکھوں کہ میرے پاس اس جگہ پر کیا چیز پڑی ہو جائے میں اگر دیکھوں تو یہ ہائی اور یہ ہائی آپ کے پاس کیا چیز ہے یہ ایکوڈ ہائیز ہیں تو میں ویٹ کرتا کہ مارکٹ ایکوڈ ہائیز کو کلیر کرے تو اس جگہ پر مارکٹ نے ایکوڈ ہائیز کی لیکوڈیٹی لی لیکن جب مارکٹ لیکوڈیٹی لے کے نیچے آئی ابھی مارکٹ سٹرکچر شیفٹ نہیں ہوا اس جگہ پر لیکن ہمارے پاس سیشن کا ٹائم ہتم ہو گیا تو یہ پانچ بج گئے سیشن کا ٹائم ہتم تو اب کیا کروں گا میں ویٹ کروں گا نیو یورک سیشن کا نیو یورک سیشن آپ کے پاس کب سٹارٹ ہوتا ہے نیو یورک کا کل دون وہ ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے سات بجے تو یہ جو لائن لگ ہے اس کے بعد بعد یہ جو باکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا نیو یورک کل دون ہے تو جیسے ہی نیو یورک کل دون سٹارٹ ہوا تو اب آپ نے کس چیز کا ویڈ کرنا تھا کہ مارکٹ کسی لیکوڈیٹی کو کلیر کریں تو اب دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک تو یہ فیر ویلی گیاب تھا اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ کے پاس باعث سر لیکوڈیٹی اس باعث سر لیکوڈیٹی کو کلیر کیا اور اس ایف ایف اوی جی کے اندر مارکٹ نے ٹچ کیا تو جیسے ہی مارکٹ اس کے اندر آ ہی تو آپ نے کیا کرنا تھا اس جگہ سیل کی ٹریڈ سٹاپ لس آپ نے اس ہائی کے اوپر لگانا تھا کیونکہ مارکٹ یہ اپنا ہائی کریڈ کر کے سیل آ رہی ہے تو اس ہائی کے اوپر آپ کا سٹاپ لس ٹی پی آپ نے کسی چیز کو کرنا تھا لندن کا لو اور ایشیا کا لو آپ کا فینل ٹارکٹ ہونا چاہیے تھا تو یہ آہ تو آہ آہ کے آپ کو یہ ٹریڈ بان رہی ہوگی تو ایسے ہم ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے اپنی ٹریڈ کو پلے کرتے ہیں تو یہ آل موسٹ ہماری جو بی بیسک بیسک ساری جو ہے ایڈوانس جس کے اندر ہم نے بائس کریٹ کرنا سیکھا وہ ساری چیزیں ہماری کلیئر ہو چکی ہیں آل موسٹ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اب باڑی آتی ہے ایڈوانس کی ایڈوانس آئی سی ٹی کیا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ٹوپک ہے جو کہ آپ کو فری کے اوپر یوٹیوب کے اوپر دیکھنے کو نہیں مل سکتا جسنی بار آپ مرضی سرچ کر سکیں تو میں نے یہ ساری بیسک سب سے پہلے آئی سی ٹی ایسا جب آپ کے کنسپٹ یہ کلیئر ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہی آپ ایڈوانس سے سیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ساری چیزیں میں نے آئیوٹیوب سے سیکھی اور اس کے بعد پرائیویٹ میں نے دو کورسز لیے دا ایم ایم ایک سیم کے تو ان کے ذریعے ان کے منٹور کے ایم ایم ایک سیم کے ذریعے ان کا جو سارا کورس تھا ان کے سارے جو کنسپٹ ہیں جو کہ پیڈ ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ کو نہیں ملتے تو وہ سارے میں نے انگلیش کے اندر دیکھ کے اور ان کے ساتھ میں نے ان کے او بنائے تو وہ ساری ایک سٹریٹیجی میں نے تیار کی جو کہ میں آپ کو وہ سٹیڈی کروانے لگ جاؤں یوٹیوب کے اوپر تو کم از کم بھی اس کی بیس یا پھر پچیس ویڈیوز ہوں گی اور ساری ویڈیوز پریمیم ہوں گے اگر وہ آپ کسی سے بائک کرنا چاہیں تو چھے سات سو ڈالر جو ہے وہ آپ کو فید دینا پڑے گی اور وہ بھی انگلیش کے اندر ہے بات پھر وہی کہ ہمیں سمجھیں گے تو پھر فیدہ کیا تو باقی جو پاکستان کے اندر جو بھی لوگ منٹورشپ دے رہے ہیں وہ ساری یہ دے رہے ہیں جو میں نے یوٹیوب کے اوپر آپ کو پوسٹ کر کے ساری دے رہی ہیں تو میں جو چیز ہے اڈوانس جو چیز ہے اب باری آتی ہے کہ ان کو ہم نے کیسے سٹیڈی کرنا ہے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری منٹورشپ لیں تو میں پھر ہی آپ کو وہ سکھا ہوں گا نہیں یوٹیوب کے اوپر آپ کو میں بالکل فری کے اندر دوں گا لیکن اس کے لیے کچھ ریکیورمنٹ ہیں جو آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اب وہ ریکیورمنٹ کیا ہے اس کے اوپر ہم چلتے ہیں جی تو میں آ چکا ہوں ٹائگر ٹریڈر یوٹیوب چینل کے اوپر تو اب آپ کا کام کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ چار ہزار اور پانچ سی سبسکرائبر ہمارے ہونے والے ہیں میں نے انالائٹکس جب چیک کی ہے تو فیفٹی پرسنٹ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا اور فیفٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ویسے ہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر سارے جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے اور ساتھ کمنٹ کے اندر مجھے بتا دیں کہ ہم نے سبسکرائب کر لیا ہے تو جیسے ہی ٹین کے یہ سبسکرائبر کمپلیٹ ہوں گے میں کوشش کروں گا کہ میں پہلے ہی کریشن سٹارٹ کر دوں یہ میرے لحاظ سے یہ کل کمپلیٹ ہو جائے پرسو کمپلیٹ ہو جائے میں اسی وقت جو ہے یوٹیوب پر وہ منٹرشپ سٹارٹ کروا دوں گا کیونکہ دیکھیں آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں سٹرکچر کو دیکھتے ہیں مارکٹ سٹرکچر ہائر ہائی ہائر لو میرا بھائی یہ ایڈوانس ٹریڈنگ کے اندر چیزیں کام نہیں کرتی مطلب چیزیں کام کرتے ہیں لیکن بیسک مارکٹ کو سمجھنے کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں جو بھی پروفیشنل آئی سیڈی ٹریڈر ہے وہ کبھی بھی سٹرکچر کو یوز نہیں کرتا آرائٹ باقی جتنے بھی یہ کنسیپٹ ہے یوٹیوب کے اوپر آپ کو ملتے ہیں جتنے بھی جو آپ پروفیشنل ٹریڈر ہیں وہ یہ چیزیں یوز نہیں کرتے یہ جسٹ بیسک آئی سیڈی کی اے بی سی ہے کہ آپ کو سمجھنے کے لیے یہ سارے کنسیپٹ ہیں مین چیز ہے وہ جس کے اندر یہ سٹرکچر وغیرہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے ایڈوانس ایسی اس کے آپ چیزیں سیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ جو پہلے آپ نے کسی سے بھی نہیں سیکھی اور نہ ہی کوئی وہ اپنے چارڈ پر کسی کو بتاتا ہے تو یہ سارے کنسیپٹ ہیں آئی سیڈی کے ایڈوانس جو ہم اسی چینل کو پر انشاءاللہ ویلٹ ٹائم اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیں میں ایک منت کے اندر اندر وہ کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتا ہوں تو آپ نے کرنا کہ اس کی گندی جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکی ہے جیسے ہی یہ ٹین کے کے نائن کے پلس سبسکرائبر ہو گیا تو پہلی ویڈیو آپ کے اس کے اوپر مل جائے گی باقی یہ جو انٹرڈکشن ہے انٹرو یا ایک ٹریلر ہے دا ایم ایم ایکس ایم کنسیپٹ پلس ٹائگر ٹریڈر پرائیوئر سٹارٹ ہی تو اس کے اوپر یہ جو ہے ایک میں ویڈیو کریٹ کر کے یوٹیپ کو اپلوڈ کروں گا باقی چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں جیسے ہی ٹین کے سبسکرائبر ہو گئے تو انشاءاللہ پاکستان کا نمبر ون یہ چینل بنے گا جس کے اوپر آپ کو ساری پریمیم چیزیں فری کے اندر ملے گی تو سی یو ان دا نیسٹ ویڈیو تب تک اللہ حافظ